ممبئی سٹے میرا روڈ میں لیو ان پارٹنر منوز سانے نے جس طرح سے اپنی پرمکہ 32 سال کی سرسوتی بیعت کو ساری درندگی کی حد پار کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اتارا ہے اس کے بعد ایک بار پھر دلی میں ہوئے شردہ والکر ہتیاکان کی یادیں تاجہ ہو گئی ہیں آروپی نے بڑی بے رہمی سے پیڑ کاتنے والے کٹر سے محلہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور پھر شوک و ٹھکانے لگانے کی کوشش کی حالانکہ اب اس معاملے میں بڑا کھلاسہ ہوا ہے آروپی منوز سانے نے ان آروپوں سے انکار کر دیا ہے پوچھتاچ کے دوران آروپی منوز سانے نے پولیس کو بتایا کہ اس نے سرسوتی کی حد پیع نہیں کی منوز نے پولیس کو دیئے اپنے بیان میں کہا کہ سرسوتی نے تین جون کو جہر کھا کر اپنی جان دے دی تھی جس کے چلتے ہوئے بہت ڈر گیا تھا اور اس نے سوچا کہ پولیس سمیت سبھی لوگ یہی سوچیں گے کہ اس نے ہی سرسوتی کی حد پیع کی ہے جس کے چلتے ہوئے شوک و ٹھکانے لگانے لگا آروپی نے پولیس کو بتایا کہ تین جون کو جب وہ ایک گھر پہنچا تو اس نے سرسوتی کو جمین پر پڑا دیکھا اور اس کے موں سے سفید جھاگ نکل رہا تھا منوز نے اس کے دل کی دھڑکن کی جانچ کی اور پایا کہ وہ پہلے سے مر چکی ہے منوز نے پولیس کو بتایا کہ اس کے بعد وہ بہت ڈر گیا اور اس نے سوچا کہ سب کچھ اس کے اوپر آ جائے گا اس لیے اس نے شوک و ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا جس کے بعد اس نے شریر کے انگوں کو کٹر سے کٹا اور بعد میں سبھی انگوں کو پرشر ککر میں اوبالا تاکہ ماس اور ہڈیاں الگ ہو جائیں منوز سانے نے کہا کہ شریر کے کچھ انگوں کو پہلے ہی فیک چکا ہے سب سے اہم بات ہے کہ منوز کو اپنے کیے پر کوئی پچتاوہ نہیں ہے منوز سانے نے پولیس کو بتایا کہ شوک و ٹھکانے لگانے کے بعد وہ آت مہتیا کرنے کی یوجنا بنا رہا تھا منوز نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اپنے کیے پر جرہ پچتاوہ نہیں ہے ورشت پولیس ادھکاریوں نے اس معاملے میں کہا ہے کہ منوز کے بیان کے بعد اس انگل کی جانچ کی جائے گی برامت شریر کے سبھی انگوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ممبئی کے جے جے اسپتال بھیج دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی چیزیں صاف ہو پائیں گی پولیس نے منوز کے دعوے پر جاچ کرنے کی بات تو کہی ہے لیکن وہ اس دعوے سے سہمت نہیں ہے پولیس کے اعلیٰ سوتروں کے مطابق منوز بہت چھاتی رپ رادی ہے وہ پولیس کی جاچ میں سہیوگ نہیں کر رہا ہے اور کئی بار اپنے ہی بیانوں کو بدل چکا ہے ہی بیانوں کو دل چکا ہے ہی بیانوں کو دل چکا ہے ہی بیانوں کو دل چکا ہے وہاں پر ساتھ میں فلوڑ ساتھ میں منجل سے ایک فلیٹ ہے وہاں سے بگو آنے کا انفرمیشن وہ لوکل پولیس کو ملاتا پولیس ٹیشن کے اوفیسرز اور سٹاپ نے جا کے وہاں پر دیکھا وہاں سے بگو آنے کی جو انفرمیشن تھی وہ کنفن کی وہاں پر لوگ تھوڑکی انہوں نے جب انٹری کیا تو کچھن میں وہ سارے اٹینسل اور بکٹ میں وہاں پر چک کی ہوئے باڈی پارٹس ملے اس میں بات میں انفرمیشن میں ایسا ریوڑ ہو چکا تھا کہ ایک کپل تھا اگلی لبین ریلیشن میں رہ رہا تھا وہاں کا ایڈنٹیپکیشن ہو چکا ہے اکیوشٹ کو بھی آریسٹ کیا ہے جو دیڈ باڈی کے فیسے ملے ہیں کو آنے لیسز کی لیے ہم نے دیجو آسپریل میں بیزی ہے اس گھٹنا کے آدھار پر جو انفرمیشن ملہا اس بیسز پر ہم نے نیا نگر پرویشن میں ایپی سیٹس ایٹس او دو دوسری کے تحت مقدمہ ترجی کیا ہے آگے کا انفرسٹیگیشن سلیہ پی آئی سلیون خوٹی کر رہا ہے ہم نے پولیس ٹیشن میں جاکے انسپیکٹر سے بات کیا اور ہمارے کو یہ سمجھ میں آیا کہ بہت ہی بھیانک یہ گھٹنا ہوئی ہے جہاں پہ ایک لیڈی کا مرڈر ہوا ہے ساپ میں رہتے تھے لیوینڈ ڈیلیشن میں عورت مرد اور جو مرد ہے اس نے اس کے تکڑے تکڑے کر دیئے چار تاریخ کو لیکن کیونکہ وہ کچھ باس آ رہی تھی تو آڈرز پڈرز کے لوگوں نے پولیس نے پتایا تو پھر وہ ہم کو یہاں پہ کل سات تاریخ کو شام کو سات بجے پتا چلا تو پولیس نے شام کو سے صبح تک پانچ بجے تک انویسٹیگیشن کیا نیچے وہ لوگ نے پولیس کو بھی رکھا تھا تو دس بجے اس کو پکڑا کیونکہ وہ گھر پہ تھا نہیں باہر گیا ہوا تھا تو اندر ان کو الگ الگ پارٹس الگ الگ کوئی بکٹ میں ملا کوئی کدھر ملا کوئی کچن میں ملا تو وہ الگ الگ باڈی کے پارٹس ملے اور یہ سب پارٹس ابھی پوسٹ بارٹم ریپورٹس میں ریپورٹر کو دیئے ہوئے کہ پوسٹ بارٹم کرو جب ہی پتا چلے گا کیا کیا پارٹس بچے کیونکہ کچھ کچھ پارٹس کو شاید اس نے کوکر میں ڈال کے کوکر کے شاید پینگ دیئے کیا کیے یہ ابھی تک پولیس نے میرے کو بٹایا نہیں کیونکہ میں نے پولیس کو ریکویس کیا ہے کہ میرے کو اپائر تو دیا ہے لیکن اس کا سٹیٹمنٹ بھی دیو اس کا سٹیٹمنٹ بھی تک پولیس ٹیشن لے کے گئے تھے اور نائن تک اس کو پولیس کسٹڈی میں بھی رکھا ہے تو مومنز بینک کی طرف تے سیفٹی اور ڈگنیٹی جو مومنز کی ہے وہ رینی چاہیے